اس ویڈیو میں بات کریں گے کیمیکل چینجز کے بارے میں تو کیمیکل چینجز میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سبسٹانس تو ہے وہ چینج ہوکہ نیا سبسٹانس بن جاتا ہے یعنی کہ ایزی سی اگزامپل ہے اس کے طرح آپ کو فوراں سے سمجھا جائے گا جیسے کہ رسٹنگ برننگ آف پیپر یعنی کہ ایک پیپر کو جب آپ جلا دیتے ہیں تو وہ ایک نئی سبسٹانس بن گئی اس کے راک ہوگی وہ ایک نئی چیز بن گئی پہلے وہ پیپر تھا اس کی کوئی اور چیز تھی اور اس کی کمپوزیشن تھی لیکن جب آپ نے اس کو جلا دیا تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن بھی چینج ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ سبسٹانس بھی چینج ہو گیا دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیمیکل چینجز جو ہیں وہ پرمننٹ ہوتی ہیں مطلب ایک دفعہ ان کی پروپرٹی چینج ہو جائے تو وہ دوبارہ سے ریورس نہیں ہو سکتی مطلب دوبارہ سے وہ اپنی سٹیٹ میں آئی نہیں سکتی جس طرح اگر آپ پیپر کو جلا دیتے ہیں تو وہ جلل یا مطلب دوبارہ سے وہ اس طرح کی شیپ میں تو نہیں آ سکتا جیسے وہ پہلے تھا اس کے علاوہ رسٹنگ آئیرن آئیرن کو جو زنگ لگ جاتا ہے وہ بھی چینج نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ کہ ترننگ آف ملک انٹو یوگرٹ یعنی آپ جب دودھ میں دہی ڈال کے اس کو دہی بنا دیتے ہیں تو وہ اس کو آپ دوبارہ سے دودھ میں تو کنورٹ نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں ہو سکتا پرمینٹلی چینج ہو گیا ایک نیا سبسٹانس بن گیا پہلے وہ ملک تھا لیکن اب وہ یوگرٹ بن گیا سبسٹانس چینج ہو گیا اسی طرح کوکنگ اور فوڈ فوڈ پہلے کسی طرح ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ جب اس کو پکا لیتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ طرح کی ہو جاتی ہے اس کی بھی دوبارہ سے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن بھی چینج ہو جاتی ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سا کنسپ تھا کیمیکل چینجز کے پارے میں ای ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور انجوائی کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی آپ کا کوئی کسٹن ہے اس سے رگارڈنگ یا کوئی اپینین ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور تھانکیو سو مچ پور واشنگ